السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے پاکستان لاؤنج میں آنکھ ایسر خان تنوری ناظرین اج بھی پاکستان لاؤنج بھی ترسنگ گل بات کرسا پاکستان مسلمنگ نون دیشنیر نمائن ایسران موجود دین ایسران گل بات کرسا اور خاص طورت آرنا تو تعلق جڑا ہے او گجرات نال ہے گجرات اگر ایسران گل کرن گجرات دی اہمیت دے والے نال گجرات تو بڑے بڑے نانچ لین اس ملک دی سیاست دے اندر اور اس ملک دے معاملات دے اندر رمیشہ انہ دی موجودگی رہی ہے اور اس ملک دے انتہائی اہم ہو دیاں تا فائز رہن تے اج بھی ایساں کوشش کی تھی کہ گجرات دے انتہائی اہم جڑی سیاستی شخصیت ہے انہوں نے الگل بات کرا انہ دی جماعت دے والے نال اور انہ دے حلکے دے والے نال گجرات دے والے نال گجرات دی تھا گالاندی ہوتا چودری کائرے اور گجرات دے انہاں بہت اہم ہیں اور ایک تمام طرح وہ لوگ ہیں جڑے اس ملک دے معاملات کے بہت قریب تو دیکھتے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تے اس وقت تو بساہ آج کوشش کی تھی ایک ایسی انٹیو کرنا چودری جعفر اقبال گجر صاحب دا سر ویلکم اور تھینکیو سو مچ بہت شکریہ تھی کو خریدے کی علاقات ہے سر آپ کا آپ کی ٹیم کا پنجاب بھی جائے ہیں تو اڈا تو اڈی ٹیم دا بہت شکریہ کہ تسی گجرات ویچ اور مسلم لیگ نون ویچ اور پھر اس تو زیادہ خوشی دی گالے کے مادری زبان پنجابی ویچ گستگو کرنا ستے موقع کٹے ہیں میں شکر گزاراں اور کوشش کرنگا کہ پارٹی پالٹیکس یا ملکی سیاست اور اپنے حالے نال جو تسی جاننا چاہو وہ دیتیس ایک سہر حاصل بیث کر سکی بلکل چودری جعفر بار گزاراں جیسے میں ذکر کیتا ہے نا کہ گجرات بڑا امپورٹنٹ ہے گجرات سے بڑے بڑے نام وجود نے اگر اسی جسے میں ذکر کیتا ہے کائرے ہوگے کامر زمان کائرہ صاحب بنادی فیملی توڑی فیملی اور چودری برادران اس سارے وہ لوگ نے جیسے ملک دے اندر ملکی سیاست دے اندر ملکی معاملات دے اندر امیشہ انوالو رہے اور اندھی اپنی ایک امپورٹنٹس ہے جس نے کوئی جھکلا نہیں سکتا ہر دور چاہے وہ آبریت ہوئے چاہے وہ جمہوریت دا دور ہوئے جی سیاسی ورکر دا اور سیاسی قیادت دا بڑے اہم کردار رہن دے اور گجرات دا رہے الحمدللہ توسی دو اگر تواڑی گل کے نا تواڑا خاندان بھی سیاسی دور تے عملن عملی سیاسی دے اندر بڑا ایکٹیو رہا ہمیشہ توں اٹھارہ اندہ الیکشن کیوں مار گئے ہیں اٹھارہ اندہ الیکشن ہر اندی بہت ساری وجوہات میں اور او دے بچ ایک کو پچھلے تین چار سال تو جڑی چور ڈاکو اور نیا پاکستان دی مہم چل رہی سی وہ بھی شامل ہے جی کامیاب رہی بہت سارے طاقت پر لوگان دا ساتھ آسل سی انو میرے ہلکی چ تحریک جڑی سی تحریک لبائک انہ دے کینیڈیٹ نے کوئی بتیس ہزار ووٹ لیا وہ بھی ایک فیکٹر پنجاب دے وچ بڑا ہم سی نون لیگ واسطے اور کچھ ساڑھی اپنی اندرونی پارٹی پولیٹکس میرے نال جڑے ایم پی اے صاحب نے انہوں نے تو انہوں ہمیشہ تف ریم دیتا ہاں جی اس واسطے کہ پہلے کافلی گی چھتا اور میں نون لیگ دو الیکشن اسی آمنے سامنے لڑے بطورے ایم پی اے اور دو ہزار اٹھ دے وچ میں دو سو انیس ووٹم تو الیکشن آ رہے ہیں سوپے در اور دو ہزار تیرہ میں میاں شہباز شریف صاحب دی خواہش اور میاں نواز شریف صاحب دے حکم پہ قومی ساملی چاہ گیا لیکن انہوں نے اس سیزنوں قبول نہیں کیتا اور انہوں دے واسطے نقصان ہویا وہ بھی سیٹ آ رہے ہیں میں ہم اس سیٹ آ رہے ہیں میاں تارک محمود صاحب بھی کل کر رہے ہو جی جی میاں تارک صاحب بھی کل کر رہے ہو اپنے سیاسی نظریات سے ہر قربانی دیتی مشرف صاحب دے دور تو لے کے اور آج تک اور میں متدد دفعہ انہوں نے کارجا کے بھی یہ کوشش کی تھی لیکن وہ شاید ذہنی طورت اس کا انہوں قبول نہیں کر پائے کہ تو اسی نیشنل اسمبلی چلے گی کہ وہ بندہ جنہوں میں صوبے تے بھی قبول نہیں سی کردہ انہوں نے قومی اسمبلی چاہ گئے تے بالکل انکاری دے ہو نا نہیں ایسا نہیں لیکن برحال نہیں اسی انہوں کر پائے پارٹی بھی اس چیز نو جان دی سی پارٹی بھی جان دی سی پارٹی کوئی رول پلے نہیں کیتا ہر طرح دہ رول پلے کیتا ہے انہوں نے اختیارات انہوں نے فرانٹ زونہ نے معاملات اختیار کیتا ہے لیکن جڑی و بنیادی چیز میں دس ہی ہوئے یہ کہ قبولیت بڑا اکھا کام ہے نہیں قبول ہوئے تو اسی انہوں نے قبول ہی نہیں ہوئے نہیں ہاں جی ایسے طرح پاکی جڑی طورے سیاسی مخالف نے بڑے نانے میں انہوں نے کہا رہا ہے انہوں نے شکست دیگنی انہوں نے سیاسی میدان چرانا بڑا مشکل جیگہ کام ہے اس ملکی معاملات اس ملکی سیاسی سے انہوں نے بڑا کردار ہے انہوں نے تو انہوں نے بتنا پریشان کیتا منہوں نے کسے بھی چیز تو کدھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور کسے چیز انہوں نے اپنے کے سوار نہیں کیتا سیاست بڑے اچھے طریقے نال سلجے طریقے نال اور اپنی محنت اور اپنے خاندان دی محنت دی بنیاد تکی تھی تو اردی نظر طریقہ سیاسی مخالف کونس تھی تھی ساڑے حلقے بھی کسی تین بڑھنے ہیں اس وقت کائرہ صاحب نے کمرزمان کائرہ صاحب سادات اور پچھلا اگر دیکھی ایٹی ایٹ تو چل کے اور کسی دو ہزار تیرہ تک آجاؤ اس تو پہلے دیجڑے انتخابات نے انہوں نے سارے بیچے ون ٹو ون سی تقریباً مقابلہ کارہ صاحبان اور سادات سید منظور حسین شاہ صاحب آپ پہ سمجھ دیو کہ واقعی انہوں نے اس کا دینی یعنی تم قابلہ کرنا پڑا مشکل ہے یقیناً مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں مشکل ہے وہ دی وجوات کینے کیوں مشکلے ایک مندہ ایٹی ایٹ تو سیاست بچ ہے دو دفعہ چچا ہے میں نے رہنے دو دفعہ خود ہے میں نے رہنے وفاقی وزیر رہنے دوسری سائیڈ جیڑا خاندان ہے دو دفعہ ہوئے میں نے رہا ہے دو دفعہ ڈسٹرک دے وائس شیئرمین رہنے میں لب انہوں نے صرف رہنے کہ انہوں نے ڈیلیور بھی کیتا ہے ڈیلیور آج ہندے جی بندے دی اپنی کپیسٹی تے بھی اور گورنمنٹ دی پالیسیز تے بھی ڈیلیورنس کلے ایک کینی ریٹ دانی خاص کر جس طرح تسی قومی اسمبلی دی گل کر رہے ہو اور قومی سیاست دی کر رہے ہو کہ پھر ایک فرد تے نہیں آندا پیپس پارٹی کا رہا ہے صاحب چاندے بھی تے کلے اپنی حیثیت اچھ کوئی نہیں سکر سکتے جڑا بیگیج پیپس پارٹی دے جو پیپس پارٹی جو پانچ سال دی سیاست تے جو اس ملک نو دیکھے گئے نے وہ کلے انو وائٹ واش تے نہیں کر سکتے اسی طرح ساداد خاندان نون لیگ مینواز شریف تے نال رہے ہو دو الیکشن اس دبادو مشرف صاحب دے دوری چودر چلے گے یہ بھی ایک بیگیج ہے لوگیں سیزنوں میں محسوس کر دیں اور میری جڑی ہے سیاست تیچ میرا آنا اور چلنا وہ بطور ایک سیاسی ورکر اور آج بھی منفخر ایک متحرک سیاسی ورکر ہونے دے اپنے کاروباری معاملات کس طرح چلانے دے کوئی بہت بڑا کاروباری نہیں جی میں لوگ بہت بڑے کاروباری بڑے خفیہ کاروبار چلا رہے ہوں یقیناً میں انہوں دوستان کے درخواست کریں گا کہ دو چار کاروبار ٹونڈ کے منومی داستیں میری ساری فیملی بیرونے ملک کے میرے چھوٹے پائی میرے تائزاد پائی نہیں تکیندنے کہ بار پیسے لے گے میں خود ناروے رہے ہوں نہیں کیسر صاحب میں انہوں لوگاں میں چوہاں اور میری فیملی انہوں لوگاں چوہیں جڑے پیسے باروں لے کے اس ملک کے چاند دے باقی لوگ تو گلہ کر دینے اسی مزدور مزدوری لوگاں انہوں کردے بھی دین دے نہیں کوئی اس طرح سسٹم نہیں دیکھو نا میرے والد صاحب ٹوٹل ملکیت ساتھ اکڑ ہے ساتھ اکڑتے تھے کاردہ روٹی نہیں چالیس اکڑ رکبہ اسی خود ٹھیکے تھے لے جدہ تکاشت کاری کر کے کاردہ سیاست تھے سوکھا کھیڑ ہے یقیناً نہیں سوکھا لیکن میری سٹرنگت میرے والد صاحب اور انہوں نے دوست اور فیملی ہے اگر اسی اوکاؤنٹ کریے اسی تقریباً کوئی ڈیڑھ دو سو خاندان بڑھنے اور والد صاحب نے ساری عمر او اس ڈیڑھ دو سو فیملی دی دینال اپنا جڑے کسے بھی لالشتو بغیر ایک برادری دی خدمت توڑتے اپنے زندگی گزاری اور الحمدللہ آج بھی اسی سر پر ہو اور آج بھی اسی اسے ڈگرتے چل رہے ہیں اور اوہی ساڑھے دستو بازوں نے انہوں نے المل کے سارے دنیاں نے مشکلات نے جڑے مسئلے نوکی نے جو کھو جی حلکے دے جڑے مسائل نے اپنی دگاں نے حلکے دے مسائل بہت چھوٹے پیمانے تھے آج اندین اوہ مسائل کیوں انگے کہ سانو دہاد دے بھی سکول زیادہ چاہی دیں عبادی جو جو بادری ہے سانو جڑے ساڑے ہسپٹل ہیں بی ایچ یوز اوہ بہتر چاہی دیں بجراد کم نے سکول بنائے دو ساں میں ایکزیکٹ ایسا پنچ سال لیڈے سن تیرا تو اٹھارا جی میں انگل آپ نے حلکے دی گل کر رہے ہیں میں حلکے دی گل کر آنگا اوہ دے بچ سکول نئے بھی بنے اپگریڈ بھی ہوئے اور مسنگ فیسلٹیز دا کمپیوٹر لیب دا لیبارٹریز دا ایک اچھا خاصا کام لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی ضرورت پوری کر لیے ضرورت پھر بھی اتھے موجود ہیں لیکن ایڈ بہت کچھ کیتا ہے اوہ دے بچ چھیکی پنچ سال لیڈا توڑا دورے حکومت سی اس میں ایک نون تھا میں کیا آنگا اور تسی میمبر قومی ساملی سو وفاق کی وزیرے منوقت ویس ہو تسیز اور چیزیں بہت قریب تو دیکھ سکتے سو کر سکتے سو پنچ سال لیڈا کوئی ایک بڑا پروجیکٹ تساں کیتا ہوئے اپنے حل کے دن در کیسا سب ساڑھی گورنمنٹ دی ترجیحات اور فیڈل گورنمنٹ دی ترجیحات جڑھی آنے اوہ ہلکا جاتی بنیاد تے نہیں سان پہلے تو تسیز حکومتی یہ میں آ رہے ہیں میں اسے طرف آ رہا پہلے تسیز آنے ہے کہ تسیز پاکستان واسطے کی کیتا ہے فیڈل گورنمنٹ مینز فیڈل گورنمنٹ اور اوہ دا کام ہے کہ اوہ وفاقی سطح تے اوہ معاملات پھر ہر حکومت اپنی ترجیح بنا دی اوہ دے مطابق چل دیئے مین واشف صاحب اپنے بالکل ابتدائی پہلی جڑی ساڑی پارلیمانی پارٹی دی میٹنگ سی جو اہداف رکھے انہاں وچ پہلے ایسی کسی اندھیرے ختم کرنے نے اور اندھیرے ختم کرنا میرے بھی ہارپینڈ دا مسئلہ ہے ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ ہارپینڈ دا مسئلہ ہے دوسرا ساڑا ایسی کسی دہشت گردی دا خاتمہ کرنا اور تیسرا مین ٹارگٹ سی کسی سیاسی استحکام دینا ہے ملک نو اگر سیاسی استحکام نہ ہوئے توڑی ترقی بے مانی توڑا کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں سیاسی استحکام تساہ دیتا یا توڑی ایک اومد نہ دیتا تسی سمجھے ہوگی اوہ ٹھیک ہے تسی تاہ پہ روندے پھر رہے ہو توڑی تاہ پہ چیخہ نکل رہی ہے قائد تو لے کے تھلے رکھ سارے ہاں نہیں ہیں کہ معاملہ ٹھیک نہیں جی بلکل میں اس طرف ہی آنا لیکن اسی جوڑے تین ٹارگٹ رکھی ہو سی اچیو کیتے کراچی جتھے نو گو ایریہ سی اہلیان نے کراچی فوج پہلے بھی موجود سی پرویز مشرف صاحب تنہ تنہا چیف ایکڈیکٹیو سن صبحی اسیمبلی بھی ہونا دی سی وزیریالہ بھی ہونا دی سی کر کے دکھان دے آصف زرداری صاحب دے دوری فوج نہیں سی موجود پانچ سال کتھے سنے سارے کیا انہکولے وسائل نہیں سن کیا پرتی نمی کیتی ہے کی کیتے ہیں میاں نواز شریف ایک سوچ لے کے آیا وہ ایک سٹیٹس میں نے اس ملک دا وارث بن کے آیا اور انہیں اللہ لیلان کہہ کہ میں کراچی چمن کرنا اور انہیں کر کے دکھایا کس طرح کر کے دکھایا میاں محمد نواز شریف بطور پرائم ریسٹر انہاں دی سوچ دے عمل درامت ہویا اور انہاں کروایا جی جی بلکل کروایا پھر رونہ کیسے چیزتا ہے کیوں کہنے نے میری سنے دی نہیں سی باقی گلنگ تھے آنے ہیں بے شمار گلنگ آنے ہیں امن دی پہلے گل کر رہے تھا دوسرا لورڈ شیڈنگ کیا نہیں خاتم ہویا بہتر ہوئی نہیں خاتم ہویا ہے کیسے سب خاتم ہویا ہے آج دے مزرعہ کہہ رہے ہیں کسی اور طریقے نہ دیکھ دیئے مہنگے پروجیکٹس لائے خرچے کی تے اس عوام تے مزید بوجھ بایا اور مجودہ حکومت تا کہنا ہے کہ ساری چیزیں وہ خراب کر کے چلے گی مجودہ حکومت ہر چیز خراب ملی ہر حکومت اگل کر دی دیکھو ہر کر دی کہ بیڑا گرک ہو گیا ہو گیا اگریڈ لیکن او دے بعد وہ اپنا حل پیس مثلا نسی اگر کہہ کہ ملک دہشت گردی اور اسی خاتمہ کرنا ہے اسی او دے اس کے کم کیتے ہیں کیا آپ میاں نواز شیف دے پانچ سالج بھم تمہ کے کٹنی ہوئے کیا جڑیاں لیدگی دیاں تحریکہ آئی ہیں کوئی ایسی چیزیں سر اٹھا رہی ہیں کیا عام آدمی ایک وقتوں سی پرویز مشرف صاحب دے دورویچ اور آسف زرداری صاحب دے دورویچ میری پاک فوج دے افیسرز انہوں دیریکشن سی کے ان یونیفرم آپ باہر نہیں نکلیں گے انجی ہے ایسی نہ میاں نواز شیف دے دورویچ خاتمہ ہویا کس طرح خاتمہ ہویا یہ سمجھو کہ سیاسی پختگی اور بہتر فیصلیں دیوائے دو ہے یقینا سو فیصد دنیا دے کسے ملک دی تاریخ اٹھا کے دے دیو کہ ایس سگاتے ایس ڈکٹیٹر نے ایک کام کر کے دیو ہمیشہ عوامی نمائن دے پولیٹیکل قیادت لیڈرشپ فروم دی گراؤنڈ وہ ہمیشہ کر کے دکھان دے اگر دوسرے آن دے واس سندہ پرویز مشرف صاحب نے کنے نو سال ملیا کیا کر سکے لوگ کہنے دے سن مشرف تا دور بڑا سنائرہ دور سی بہت سے چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں پاک فوج دے حالات دی سن پاک فوج دے جوانا نال فوٹبال کرے وقت اچھڑے گیا سی اس طرح حالات کچھ اور سن مشرف صاحب دے دور سن گل مشرف صاحب بھی نہیں سی حالات بڑے کسیدہ سن وہ حالات بھی مشرف صاحب دی وجہ تو بنیں اگر تسی اپنے ملکیچ موجود لوگوں جنہوں خود تسی لے کے آئے ہو جنہوں مجاہد تسیب تسلیم کیتا ہے جنہوں روز تے خلاف استعمال کیتا ہے انہوں نے اج پھڑ کے محرکہ دے حوالے کرو گے اور توقع کرو گے دیکھو بہترین سٹیٹیجی ہو سکتی ہے بہترین معاملات ہو سکتے ہیں نہیں نوٹ اٹال آج تسی ادار ریزلٹ بیگ سکتے ہو وقت نے ثابت کیتا ہے کیوں غلط سی آج جڑے نتائیت تسی دیکھ رہے ہو آج یہ اگوانستان دے معاملات آج انہوں نے لوگوں نے کنٹرول جنہوں نے اتنے اتنا عرصہ اپنے کو بند رکھیا آج اتھے کی ہو رہے ہیں انہوں تسی اپنی کامیابی سمجھ دیو اور جڑے لوگ ہوتی جا کے تصویران کی چاہ رہے ہیں وہ اپنی کامیابی سمجھ دیو کیا ساڑکول حمید گلدی ہیں تصویرانی موجود کیا ساڑکول اختر عبد الرحمن یہ تصویرانی موجود علم چی نہیں ہونگیا انہا پلان کتیاں ہونگیا میرے زیادہ علم اچھنے آئیم مور سینسی پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع بھی رہے آئیم مور سینسیبل نہیں بہت سے چیزیں شہر نہیں ہونگیا نہیں 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 نوٹ اٹھال یہی تے گلد فہمی ہے ساری چیزیں شہر کردے نہیں تصویر سیاسی کارکون کسے گلی چھوٹاؤ and talk with him he will come with solutions وہ آپ کو راستے بتائے گا وہ تو انہوں گلہ دسے گا ایک بند کمریج بیٹھے ہے سرکاری افیسر پیڈ فروم مای پاکٹ how he can be a وائزر بین کیسے آپ یہ سوچتے ہیں کیا لوگوں کو آپ بتاہیں ٹریننگ ہے ٹریننگ ٹریننگ کون دیندہ ہے میرے بسائل نہ لیتی جاندی نا ٹریننگ دیندہ لیکن میرے بسائل نہ لیتی جاندی نا لیکن میرے بسائل نہ لیتی جاندی نا روس دے خلاف اسی لڑے جنہوں نے مجاہدین کیا انہوں نے پھر اسی دہشتگرد کیا انہوں نے خلاف اسی تالبان تیار کیتے حکمتیار وغیرہ دے اسی تالبان دے ذریعے انہوں نے شکست دیتی کابل اچھ پھر اسی انہوں نے تالبان پکڑ کے امریکہ دے حوالے کیتا ایک دفعہ ہم کیا تھے حکمتیار کے ساتھی تھے مجددی صاحب کے ساتھی تھے دنیا ساڑے پچھے کیوں ہیں چار دن بعد دنیا تو اڑے پچھے نہیں دنیا امریکہ دے نہ لے اس وقت امریکہ نے کہا سی کہ مجاہدین نے ساری دنیا نے منیا انہوں نے مجاہدین جس سے امریکہ نے کہا کہ دہشتگرد ہیں تو اسی بڑے رولا پاؤ کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں کوئی نہیں تو اڑی سنے گا انہوں نے دہشتگرد کیا اس صبح تالبان لے آنے گے پھر تالبان نے دہشتگرد کیا اج انہوں نے تالبان نے تو اڑی ہیں تالبان دی میں نے اتنا نہیں آج امریکہ انہوں نے اچھے لوگ کہہ رہے ہیں and you are bound to say ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ کل جنہوں نے اسی جیلیچ رکھے آتھ کھڑیاں لائیاں نے آج اسی کہہ رہے ہیں بڑے سمیدار لوگ لیکن آج ہوں ساری عزت کر رہے ہیں کون کوئی لوگ اللہ خیر کرے اور تین سال بعد میں اور تسی پھر بیٹھے ہو یہ انٹرویو کر دے گلان کر دے پھر میں دسنگا کون تو اڑی کنی عزت کر رہے ہیں مجبوری ہے کوئی سوفیسر دیکھو جڑے جہاز ملہ برادر نو لے کے قویت اور دبائی تو آئے نے اوہ اشرف غنی نو لے کے گے لے یہ دیکھ تو اڑی کوئی بادری نہیں تو سیکھے ایبسلوٹلی نوٹ انہوں نے کہا بھئی پی آئیے پیجو کابل تو لے کے آئے لوگا نو بھئی ایران نو کہن دے انڈیا نو کہن دے تاجکستان نو کہن دے اسبکستان نو کہن دے ترکی نو اردے نوٹ دا انٹرنیشنل کیمیوریٹی دیکھو کیا اے باقی ممالک کیسر صاحب کیا اے باقی ممالک بین القوامی برادری دا حصہ نہیں لیکن تسی ہمیشہ اگلے نالوباد کے اگلے دا کام کرنا ستے تیار بیٹھے ہو پھر تسی کیسے کیسے انہوں نے جازانوں نہیں دیاں گے تسی انہوں نے بندے لے آکے اپنے ہٹلیں چاہتے کئی ہفتے رکھے اور آج بھی رہ رہے انہوں نے ویزے کتے نے کنے علاو کتے ہیں میں نے جاہا خورم نواز صاحب دا انٹریو کتاب اٹھلے ہفتے میں نے پوچھا ہے میں کہا جی کہ ایبسلوٹلی نوٹ آلی گال ہوئی سی یہ تھے اسلامباد دے اٹل سارے بکنے کسی اور نو جگہ نہیں مل رہی کہنے دیں کوئی ایک مند دس دے وہ کسی جگہ تے چاہا گیا دیکھو فیرو گال آجے گی اسلامباد ائرپورٹ تے سارے جہانے دیکھے ٹرافک آ رہی جہاز آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں شیخ رشید وزیر داخلہ خود مند ہے کہ جی اسی لوگا نو ایکسیس دیتی ہے اسی ٹرانزٹ دیتا ہے پھر میں کتھو جا کے ٹونڈا میں کیوں ٹونڈا اگر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں اسی ایکسیس دیتی ہے ویزے کنے دیتے ہیں برحال اسی گل کر رہے ہیں اسی دہشت گردی دا خاتمی اسی سب سے پہلے گل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میاں نواز شریف صاحب جس وقت ہے کیا کہ دہشت گردی دا خاتمہ کرنا ہے پاور جنریشن بدانی اور سیاسی استقام پانچ سال دے بچ پی ٹی آئی دی گورنمنٹ پی ٹی آئی دی گورنمنٹ پی ٹی آئی کو لے فیفٹی ون پرسنٹ نہیں سنڈ کے پی کے بچ لیکن میاں صاحب نے لارجس سنگل پارٹی سمجھ دیا جمہوری روایت سمجھ دیا انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب کوئی غلطی کر گئے سمجھ اس ٹی مونا دی غلطی اے سی کہ انہوں نے میس ریڈ کر گئے سوشیشن نو نہیں 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 اے تو آڈینس دی گلتی ہوگی نا میاں نواز شریف دا ٹارگٹ کیسی جیڑے لیڈر ہون دینے وہ بہت مائنر چیزہ نہیں وہ بہت وسیع پہ مانیتے دیکھ دینے وٹ ہی نیڈیڈ وو سٹیبلیٹی ان دا کنٹری اگر وہ اس طرح نہ کر دیتے شاید آج حالات کچھ اور ہون دے نہیں بلکل میں نہیں اگری کرتا میں نہیں اگری کرتا اس کلنال وہ تھا ملک کے اندر سیاسی استحقام کیسی ملکی سیاسی استحقام دینا ہے پانچ سال دے بیچ کے پی کے گورنمنٹ نے کوئی افیسر منگیا ایک دن کوئی لالو لیت نہیں جو نہ کیا اوزم دیتا ہے وفاق سنو کچھ کرنے دے رہا وفاق تو بہت مشکلات نہیں وفاق سڑھا عقدان ہی کر رہا ایک اوگلے نے جنہاں پھر بحث کر دے رہا ہوں گے سڑھا اس وقت پوائنٹ ایسی کہ سیاسی استحقام انہوں نے انہوں نے رائٹ دیتا گیا ڈینائی نہیں کیتا گیا ٹھیک ہے جی بلوچستان تین لوگوں تھے میٹر کر دینے مذہبی جماعتہ بلوچ پختون بلوچ ڈاکٹر مالک وزیراعلا پختون گورنر اور مولانا صاحب دی جماعت فیڈرل اجساڈنال وفاقی وزارت انہوں کو لے بلوچستان دے انہوں نے حالات دیکھو تو انہوں بہت امن اور سکون ہوتے نظر آئے گا اور بہت سارے معاملات پولیٹیکل وزڈم دےنا لوتے حالوے پیپس پارٹی انسند بالکل انہوں نے پورا اختیار دیتا گیا اور پورا انہوں نے جو انہوں نے حق سیو دیتا گیا پھر مرکز دے وچ میاں نواز شریف صاحب ہر سیاسدان دے کار چال کے گئے امنان خان صاحب سمیت اور درخواست کی گی تھی کہ جیڈی قومی اسمبلی دے وچ پاکستانی عوام دی نمائندگی ہے اسی سارے سر جوڑ کے بیٹھئے اور اسی کنسنسیزنال چیزانوں لے کے چلیے مزید اضافہ کرنا ستے انہوں نے کمیٹی بنائی سینٹ اور قومی اسمبلی دی سینٹ چیئرمین اور سپیکر قومی اسمبلی انہوں کو چیئر کر دے سی یمن فوج پہ اجنڈا معاملہ او دے چایا سی پیک دے روٹ او دے چایا الیکٹورڈل ریفارمز او دے چایا جس کسے بھی مسئلے چل جنے سارے پارلیمان رحمان نا لے کے بیٹھے اور انہوں نے ڈیالاغ کیتے ہیں گفتگو کیتے ہیں اور کنسنسیز دے نا لگے چلے قومی اسمبلی دے وچونا دا آنا جڑا ہوں دا سی بیانواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تو لے کے اور محمود خان اچ اکزائی آخری سیٹ تے بیٹھے ہوں دے چاہے سارے میں مل دے چاہے سب نو مل دے چاہے اسلام علیکم کر کے مل دے چاہے عمران خان صاحب دا رویہ اس وقت کی سی کہ انتظار کردے سی لو بیچ بیک ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آ کے اپنی سیٹ تے بیٹھ جان پھر میں اندر اسمبلی جاؤں کیوں اپنی 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 شخصیت اپنی سوچ پہلے تو بڑی گروتہ بھی رہی ہیں کسی ٹائم چاہے انہوں نے اپنی سوچ ہے نا جی انہوں نے عمران خان صاحب اسمبلی چاندے نے اور منہ شرم اندی ہو تصویر اور ویڈیو دیکھ کے کہ بزرادیاں کرسیاں دے پچھو نکل کے وزیر آزم آ رہے ہیں اور آ کے اپنی کرسی دے بیٹھ رہے ہیں کہ اگر میں سامنے تو آما تو منہوں کسی نے اسلام نہ لینا پہ کسی ہے تھوڑی سوچ اس کی میں حقیقت دیکھیں ایسا نہیں کر دے ہوں گی نہیں دیکھو ایک سیٹ تے آ کے بیٹھنا ہے اور دس سیٹوں دے پچھو گزر کے جیڑا طریقے کا صدح ہے تو آپ نے بتایا کہ انہوں نے تصویر ہوں دی تیسی ویکھے ہونا ہے تو تصویر کر رہے ہوں دینا اور اسلام ہونا شاید ویسے جانے جانے لے لیں نہیں انہوں لانا ضرورت نہیں لیکن سیٹوں دے پچھو گزرنا تصویر پڑھنا فرض کر دیں کہ تو اس سیٹوں دے پچھو گزر کے جانے آتم لانا بھی صدح رسکے نہیں جا سکتے اسلام علیکم اسلام علیکم کر لیں کرتے لینڈ نا اسلام علیکم کر لینڈ پابندینی کی ہاتھ میں لانا ہے اپنے ذرف دیگا لینڈ کئی لوگوں نے میرے تو بہت وڈے نے کہی کہ انہوں نے اسلام لیے دونوں اتھانا اسلام لینڈے نے میرے پنجاب دی روایے تھے توڑے کے پی کے دی روایے تھے وہ کا دیوستہ کردے نے احترامن کردے نے اپنے تو کوئی وڈا دیکھی ہو دے گوڑے ہاتھ پی لائی دے میں ملکی معاملات توڑے نا لسکس کرنے سن لیکن میں توڑے تو پہلے گجرات دے معاملات دے والا پوچھنا سی ڈنگے دے میں نے دسو کہ توسہ انتخابی ایک وعدہ کیتا سی کہ جڑے ڈنگے دے معاملات نے اٹھ رستیاں دے کیا سی کنن میں ملاواں گا وہ دا میں گر ذکر کرا کھاریاں توڈنگا منگوال توڈنگا منڈی باول دینگا یہ رستے شامل سن ایتی تکام نہیں ہو سکیا یہ رستے سارے پرانے نے اینی کنن ملاواں گے لیکن ٹوٹ پھوٹ دا شکار بنے نہیں بنے نہیں ڈنگا مگوال روڈ بہت اچھی ہو دی رپیئر مینٹیننس ہو اسی اور او دے ہون نال تقریباً وہ پانچ ساتھ سال بہت اچھی ہونے کٹے ڈنگا کنجار روڈ دی بھی مینٹیننس ہوئی اور وہ تقریباً آج تک بھی گزارہ کر رہی ہے ڈنگا گجرات روڈ دی ساڑے دورش دو دفع مینٹیننس ہوئی ڈنگا لالا موسیٰ دی دو دفعہ سٹکان آلیڈی موجود نے اور اس رپیئر مینٹیننس کے نال کھڑے برے حالات ہیں ڈنگا کھاریاں روڈ نہیں بان سکی میں اوڈی دو طرح کوشش کی تھی کہ نیشنل ہائیوے انہوں آن کر لوے اور کھاریاں ڈنگا منڈی بہاودین سالم ایک اچھا لنک باندے اوڈی پرپوزل بھی دیتی لیکن وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکی کیوں؟ حکومتی وسائل فنڈس بات سکی پھر وہ کس طرح معاملات کرے گا؟ یہ زور لگتا ہے میرے ہلکے اس کو اٹھائیس تے قریب کارپٹ روڈز بڑھی آنے اور ساری الکے دا سب تو بڑا جڑا پروجیکٹ سی بارہ کروڑ پیدا سی نہیں وہ بھی مکمل نہیں ہویا نہیں نہیں کنے دا سی جی توڑے الکے دا سب تو بڑا پروجیکٹ کتنے دا سی توڑے ٹائم چی ٹھیکریان باروال یہ تقریبا سترہ کروڑ روڑ پیدا سی کہنے نہیں بارہ روڑ پیدا پروجیکٹ سی تے مکمل ہوئی سترہ روڑ پیدا سی اور الحمداللہ پایا تقمیل تک پہنچا اور کہنے نہیں شاید ای وجہ سی کہ توانوں اور توڑی جماعت میں اتھے یہ کس پروجیکٹ دا تفذکر کر رہے ہیں میں ادھا توانوں بڑا تفصیلی داست دینا اے روڑ دیگل کر رہے ہیں میں روڑ دسنا جی ٹھیکریان اور باروال روڑ اے پمبر تک بھی ایکسیس بند ہے اور بہت ماری حالت تھی اور الحمداللہ دو ہزار سولہ اچھ مکمل ہوئی سی اور اج دو ہزار اکیس وچ بھی اس سے طرح بہترین ہے اور اے دے نال نال دے قریب جڑے سات اٹھ پنڈ نے انہوں دیاں سڑکا میں شامل سی ہر پنڈ تک اور وہ بھی بڑیاں نے میانہ چاہت بڑی ہیں ساریاں اس سے طرح بہترین چلی ہیں پھر اس تو بعد بڑی سڑک بڑی ہیں وہ دے پروجیکٹ دے حصے تین سن چار چار کروڑ دے وہ ہے پدرد و خواست پر تک وہ بھی سولہ فٹ روڈ ہے کارپیٹ روڈ ہے اور بہترین بنی ہے سو فیصد پایا تک میل تک پہنچی ہے کوئی ایسے نہیں جتوں ایک زراجنا میں ایک ٹوٹا رہن دا ہوئے پھر اس تو بعد سترہ کروڑ دا پروجیکٹ سی دو یونین کونسل دا ڈنگا نورجمال کھوڑی عالم نورجمال فتح بھنڈ پوڑا والا اس سترہ کروڑ نال وہ بھی سولہ فٹ کارپیٹ روڈ ہے اور بہترین وہ بھی دوہزار سولہ سترہ جو مکمل ہوئی ہے اور آج تک چالیس تے قریب دہات ہو دے تو استفادہ کر دے نے بہترین ہے اس سترہ کارپیٹ روڈ بنی سی جیٹی روڈ کلے وال سعیدان تو لکے اور لالا مصادلہ والا روڈ تک انہیں ٹچ کیتا اور یہ تقریباً دس تو بارہ دہات تو گزر دیئے اور یہ بھی اٹھ نو کروڑ پیدا پروجیکٹ سی بلکل انہیں مکمل ہے یہ دے وچوں ہی چوہان کلا ایک پینڈان دا ہے وہ تو شروع ہو کے دی ریورس واپس دیونہ منڈی جیٹی روڈ وہ بھی کارپیٹ روڈ بنی وہ بھی ساتھ کروڑ دی سی وہ بھی بلکل مکمل ہے بہترین ہے جعفر اکبال گزر صاحب کچھ گجرات دی میں گنال ہمانا جی سڑکاں کروڑ بھی گنال ہمانا کچھ گجرات دی اور بھی گال کرانے سڑکاں کے نوال ہمانا میں کروڑ تک بھی گل کروڑ دی گل کرتی ہے بھرپور ٹائم ملے گا سب لیکن پروجیم چھو بیلا ہوندہ ہے نکی جی بریک لینے واپس آجیں دیکھ رو پروجیم پاکستان لاؤنج جی ناظرین بریک تو باد پروجیم پاکستان لاؤنج موجود ناچ چودری جعفر اکبال گزر اور گزرات ایک بڑی سیاسی جماعت اور سیاسی گرانے لیندہ تعلق ہے جوڑ پاکستان لاؤنج وہ پوری تفصیلات میں انہوں نے لکھ پڑھ کے دیتے ہیں میں حکمہ جنگلات علیہ다면 الہم بیٹھ کے محکمہ جنگلات علیہ بھی حیران سی کہنا پروجیکٹ تو کس طرح کنسیب کیتا ہے اور یہ دے واسطے پیسے کس طرح ملنگے الحمدللہ آور دا پیریڈ آف تری یارز شہباز شیف کہنے مجلس کی کرپشن ہوئی جی کہنے آلے بہت کچھ کہنے کے کہنے آلے بہت کچھ کہنے کے اس طرح جیڑے پروجیکٹس ہونے نے اپنے لئے اپنے لوگانوں نے نوازن لئے لے آئے جانے نے کیسر طرح علی صاحب جیڑے لوگ گل کرتے نے وہ ایک تیز چیز تو آری نے اج تین سال گزرگے نے اج پی ٹی ایڈی حکومت ہے اگر چار پودے بھی کسے لائے ہونے تو میں جواب دارا لام دے نا جی نہ نواز دے اربا اربا پودے لام دے گل کر رہے ہیں جیڑا میرا اہلا پروجیکٹ ہے انہوں ایکزیکیوٹ کیتے ہیں محکمہ جنگلات نے کسی نے ٹھیکا نہیں لے آئی انہوں تین سال دی منٹیننس دی کسٹ بھی شامل سی وارٹر باؤزر سن چھوٹے پمپ سن پانی آلے کٹر سی اور محکمہ جنگلات دے لوگا نو فالتو پیسے ملدرے آبیاری دے اور دے دیکھ پال دے اور آج الحمدللہ میں دعوت دینا موجہ کر گئے اسی چکل سے میں تو انہوں دعوت دینا میں تو انہوں دعوت دینا کہ تسی آؤ دیکھو کہنے آلے ہاں کچھ کہنے ہیں بسم اللہ ضرور کہنے لیکن کوئی آکے میرے نال سفر کرے میری ہیں انہوں سڑکان تے کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ گجراتی چھ سیکڑے ہیں دے سا آپ تے کچھنار دے پودے لگے ہوں اور وہ آج بھی موجود نے آج بھی موسم اچھ کچھنار دے پھل لگ دے نے اور وہ تو اڈے جے بازوک لوگ ہی ادھے توں محسوس بھی ہو سکتے نے اور انہوں بطور سبزی استعمال کرنا لے بڑے لوگ نے اور بڑے خوش ہوں دے آج بھی ہوتھے گلے نشتر دے پھل جڑا کھڑ دے نے سردیاں میں کسی انہوں تصور نہیں سی کھاریاں کینٹے دے بار چار درخل سن پورے زلج گلے نشتر دے الحمدللہ میرے دنگا کھاریاں روڑتے دنگا گجرات روڑتے دنگا لالا موسا روڑتے دنگا مگوال روڑتے وہ گلے نشتر دے پھل دسمبر ہی چاہو گے تو انہوں کھلے نظر آنگے ایملتاس جون دے بچ پھل دیں دے لیجسٹرومیاں جون دے بچ پھل دیں دے اور وہ پھل کھڑے ہوں دے آج بھی میرے نظر سلو تے لیجسٹرومیاں تو انہوں کھلیاں ملے گا دنگا گجرات روڑتے بھی دنگا لالا موسا روڑتے بھی دنگا کھاریاں روڑتے بھی دنگا مگوال روڑتے بھی وہ ہر شہوتیں موجود ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ سکسیس ریٹ سی نائنٹی فائی پرسنٹ ایک لاکھ چھانویں ہزار درخت لگا سکے آج بھی ہے پرمیسٹر ساڑے بہت وریڈ نے وہ کہنے دنیا دے جڑایا ہے تو انہوں پتا ہے کہ اس پہلے مولیاتی تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں اور پاکستان پاکستان دے بھی اثرات آرہے ہیں پاکستان دے انہوں نے بلینٹری سنامی دے کیا گئے تھے پاکستان دے لائے جہان سب گلنا کرن کیا تک ساریاں چنگیاں نے نہیں تسی کوئی مشورہ دے ہونا میں اگر وہ ساڑے مشورے ہیں تو چڑے نے جی وہ جناں دے مشورے تے لگے نے انہوں نے دین تو انہوں نے دین ہسی اپنے مشورے اپنے آس پہ رکھاں گے مل بیتنی کہ ملک دی بیتری لی اگر وہ سوچ رہنے تو انہوں نے اسہ پانا جی دا نا انہوں نے بلان نہ دی تو اسی آپ پہ جلے جاؤ نہیں آپ پہ یہ میں چلے جائی ملک دی بیتری ہے نا ایک آج ایتھے کیس طرح کٹھے ہو یہاں اسی فون کیتے ہیں نا اگر ویسے تو اسی آکے دروازہ کھٹکان دے اگلے کہیں دے جی آپ کون دی کیسر صاحب پھر کی فیل ہونا سی سنو کہ ہی ایس اپ پرائم منسٹر او بلان وزیراعظم ملک دی او بلان لوگانو بٹھان اپنے گئر میاں نواز شریف نے بٹھایا ہے نا سارے انہوں اے کیوں نہیں بٹھا سکتے یہ تے انہوں نے کم کرنا ہے نا مشورے آس سے بلان سارے اسی دے پیشکش کیتی سی کہ آؤ شباز شریف صاحب نے انہوں جس پلے اسی گل کریے اے کہاں نا جی تسی این ار او چاندے ہو کالویوں نے کیا کہہ نا جی این ار او کے ہے پرویزلائی واسطے این ار او ہے جانگیر ترین واسطے این ار او ہے اپنا فردوس آچے کمان واسطے این ار او ہے اسی طرح تسی اپنے سرور خان واسطے این ار او تسارے زلفی بخاری واسطے ابن ندیم بابر واسطے زفر مرزا واسطے آمیر کیانی واسطے این ار او نا واسطے ایسی این ار او کی کرنے ساڑے آستے تھے شاید خاکان صاحب واسطے دو سال ڈیت سیل خواج آستے اور اسی درخواست کرنے ہیں اور عدالت ہی درخواست دیتی واحد موجرے میں جڑا عدالت انہوں کہہ رہا ہے کہ میرا کیس بیڈیہ تے چلاو پبلک کرو لیکن عدالت نہیں کر دی فائق و عبیب صاحب کل پریس کانفرنس کی تھی وزیر ملکت برائی اطلاعات نے کہنے نے کہ مریم بی بی جڑے نے ڈلینگ ٹیکٹکس اپنا رہی نے کوٹ دے اندر ہائی کوٹ دے کرنے دی پیشی سی وزیر نے شرم نہیں آئی فیصل باوٹا ہائی کوٹ اچ کی کردار ہے اور ہائی کوٹ کی کردار ادا کر دی وہ ہائی کوٹ جنہوں تس ہی نہیں کر رہے توڑی جماعت دی نہیں اسی نہیں کر رہے ایک نئے کوٹ دے پیش ہو سکتا ہے لیکن ہائی کوٹ چکنے در ہی میری طبیعت خراب ہے میں ایک اس ٹیم چینج کرنی بڑھنی دیکھو اگر کسے وقت کسے انہوں کو مجبوری بنے الگ آلے لیکن ساڑے خلاف تے سپیڈی ٹرائل ہویا اسی تے دینچ دو دو تاریخہ پوکتیاں اسی ایک پاس ایک میٹی پوکتی ایک پاس سپریم کوٹ پوکتیاں اور ججز دی نگرانی ویچ سب کچھ ہویا ایک پاسے ہوں جتنے خرچ ہوئے نہیں ایک دیلیور ہوگے نے انہوں نے کہا جی ہوگے نے انہوں نے کہا دیاز سے رکھے دو سال کار دیاز سے رکھے ایسا ہے اکبال صاحب تے خلافی کیس سل رہے بڑا کمال کیس ہے ایک پی ٹی اے جی صاحب بیٹھے سی ٹی وی دے چھے ارب روپے آ کرپشن جی جس طرح تسی کہہ رہے ہو جا فر اکبال پودے ہیں لوگ کہندے نے کھا گیا ہے یا بڑے کام کیتے نے لوگوں نے کرزے بھی دیندہ ہے میں نے کہا آپ کرزے تے چلنا اور ایسا اکبال صاحب جی انہوں نے چھے ارب دی کرپشن کی تھی میں نے کہا اچھا جی قادش وہ جی سپورٹس کمپلیکس ہے میں پوچھا ہے بھائی یہ پروجیکٹ کے نہیں ارب دے چپ میں انہوں کاٹ کے دکھایا نیٹ تے پی ایس لی پی ٹوٹل پروجیکٹ کاؤس دو ارب ہے چھے ارب ایسا اکبال کھا گیا اچھے سرکاج تھے ہمیشہ اسی طرح ہی ہویا جڑا بندہ حکومت چوندہ ہے وہ رستے بنادہ ہے تو سب بی آٹی پرونتے کو بی آٹی پشاوردی گال کر لینے تو اتھے بھی جنہیں دا پروجیکٹ سی او دے تو تین کونہ زیادہ تے چلا گیا چیزان دن وقت دن آرنل تبدیل ہونی ہے لیکن سوا دو ارب سوا دو داریا اور مکمل بھی ہویا اسی طرح میٹرو لاہور تری ارب دی سی اٹھائی او نتی ارب مکمل ہوئی ٹائم تو تین چار مینے پہلے مکمل ہوئی راولپرنڈ اسلامباد مہترو وقت تو پہلے مکمل ہوئی کٹ بجٹ ایچ مکمل ہوئی لاغا تو اور آرکھون دل چھاڑگی مہترو پشاور موڈ تو ائرپورڈ آلا اریا وہ تے اسی طرح پیاؤتے کام ہوئی نہیں وہ تے نا کرنا سی نا ہاں اگر نئی کر سکتے آج بھی کین میں تے کیا سی جنہی دے شباز شریف صاحب نو جیلی سے رکھا ہے انہوں نے پشاور پہ دے تو آڈے ماس ٹانڈرڈ مکمل ہو جانا سی آرکھون صاحب پہ دے مکمل ہو جانا سی وہ تے پرویز خٹک تا پرویٹ سی آج کلے دفاع لگے نہیں نہیں لگے نہیں اچھے لگے نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں بہتری کوئی نرازگی تے نہیں مہتر ساڑھی نہیں میرے تے اچھے مطلب تعلق نے انہوں نے دے دا ماد نال بھی انہ نال بھی سارے سہسدان نال نال کوئی ایسی نرازگی نہیں لیکن بہت اہم عاملات پچھلے دیڑھ دو مہینے چوہے نے اور کئی سرکاری افیسر دیاں کئی سرکاری افیسر دیاں تصویران سے بڑی خوشی نال پیش کر رہے ہیں لیکن اسی تے وزیر دفاع دا کوئی پالیسی بیان کدھر ریپریزنٹیشن کوئی باروں آیا وفہ دونا نو ملدہ باروں لگے نے وزیر دفاع اچھا کہا بیٹ ٹو گجرات گجرات دے اندر سیاسی سوری جڑے تھانے دے معاملات نے تھانے اکیچاری دے وہ ہمیشہ تو کنٹرول رہنے پولیس جڑی یہ اتھے کنٹرول رہی ہے پولیس دے جڑے معاملات نے اس سیاسی لوگ ہی چلاان دے رہنے آج ہی ویسید رہی ہے ساڑے دوچ ویسید رہ رہا ساڑے دوچ اس طرح نہیں رہا چاہے کمر زمان قائرہ صاحب دے ٹائم سی چاہے پرویس رہی دے ٹائم سی دیکھو کمر زمان قائرہ صاحب فیڈل منسٹر صاحب صوبے بچ کچھ عرصہ ساڑیوں نہ دی کٹھی حکومت رہی ہے بعد اچھ پھر صرف پنجاب بھی ساڑی حکومت سی میں نہیں کہاں گا کہ کمر زمان قائرہ صاحب دے حالانکہ ہم نے سامنے الیکشن لڑنا ہے آئندہ بھی لڑنا ہے لیکن میں نہیں سمجھا کہ انہوں نے کوئی ایسے معاملات رہے ہیں جنہوں تھانے منیج کرنا کیا جاندہ ہے ساڑے جڑے گجرات اس سوالنا المشہور ہے کہ گجرات جی میں گجرات دا ہی ہیں نا جی اسے گجرات دا رینڈل میں ہی ہیں اور میں نے معایدہ بھی ہیں ساڑے دس سال گزرے ہیں پانچ سال صرف صوبے وچ اور پانچ سال صوبہ اور مرکز دونا دی حکومت سی لوگوں کو انہوں جا کے عام لوگوں کو لوں کسے بھی بھیس بدل کے تسی پوچھو گئے دے تو انہوں شہباز شریف تے دونوں عدوار بہت بہتر نظر آنگے اس واسطے کے شہباز شریف بہت باریکی نال چیزیں تے نظر رکھتا سی ڈی پیو تک دے معاملات تا کو نظر رکھتے سی عاوید باکسر جیسے گردار ہے سامنے دیکھتے ہیں عاوید باکسر تے سامنے آگیا اور بہت سری لوگ نے اسی نہیں یہ کہن دے کہ اسی سو فیصد ٹھیک کر لیں لیکن میں ضرور کماں گا کہ آج دے دور اچھ اور جیڑا مشرف صاحب دالہ دور سی او دے درمیان جیڑے ساڑے دو عدوار سن او الحمدللہ دوجہاں دے نسبت بہتر گزرینے افیسر لانچ گرائیم کنٹرول کرنچ اور اے دے بچ شہباز شریف صاحب دی پولیسی کار فرمایا جیڑے چو لوگاں نو بہت تواترنال میٹنگز چیک اینڈ بیلنس دی پیوز دی تائناتی بھی چوڑ ڈریکٹ انٹرویوز لے کے اور ڈریکٹ لوگاں نو چھان بھی ان کر کے پھروں لگان دے ساں پرسوں ستوہ آئی جی چینج کیتا ہے پنجاب دا جی تو سی انشاءاللہ سات اور کرو گے میں پنجاب حکومت دی گل کریں میں نہیں کر سکتا اسی کیتا ہے اسی مطلب کے ساڑھی جڑی حکومت دے پنجاب جی جی تو سات اور کرنگے چیف سیکٹریری اس نے لائک بندہ کی کر سکتا ہے کون نلائک ہے عمران خان نلائک ہے چیف نشتر نجاب عثمان مزداد نکال کر جی نلائک ہے شریف آزمین دوسرہ نلائک بندہ ہے نہیں دیکھو میں دیکھیں کیسے تنالی صاحب میں بہت معذرت چاہ مانگا شرافت میار نہیں حکومت کرنگا شرافت ایک پہلو ہے بڑا ضروری ہے صلاحیت بڑا میٹر کر دی ہے ایک کی باپ دے چار پانچ بیٹےوں دینے جڑے کپتان دی عمران خان دی سیلیکشن نہیں عمران خان خود کیسے دی سیلیکشن ہے جڑے ڈکٹیٹر ہوں دینے اور جڑے پچھے بے کے دوریاں حلان دینے انہوں نکم میں لوگ چاہیے دینے باسلاحیت لوگ انہوں نے نہیں چل سکتے باسلاحیت انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ایک پارٹی نو ڈاکو کہہ کے ختم کیتا سکیورٹی رسک کہہ کے ختم کیتا وہ مروائی دیتا بین زیر نو نواز شریف مروان دے نزدیک لے گئے اللہ تعالیٰ نے دن رکھے چل رہے آئندہ کی ہوئے گا پتہ نہیں ہونے نہ نے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ سیاستدان ایک ڈاکو ہوگے اگلے چور ہوگے تو ہونہ لے نکم میں نے انہوں نے چونڈ کے وفاقی وزراء فیصل واؤڈا کی کیپیبلٹی ہے کینی بی آمینسٹر کیا فوجی بوٹ لے آکھے جڑے ٹیبل تے رکھ دیں دے انہوں تُسی وفاقی وزیر سمیں دے اور بنا دے ابھی وسائل تے کی کرے گا کچھ نہیں کر سکتا ندیم بابر کتھوں سی وزیر بنن جوگا زفر مرزا کتھوں سی وزیر بنن جوگا مازید بھی اس طرح نے بہت ساری لنہا رہے سکرنوں نہ نا جی ساڑھی کیبنٹ رہی ہے اسی پانچ سال گورنمنٹ کی تھی ہے اگر خسر و بختیار پلیننگ دا منسٹر ہوئے گا پاکستان دا احسن اقبال صاحب تو بعد پھر میں تے دعای مانگ سکنا اس طرح کے کچھ نہیں کہہ سکتا اسد عمر واحد آدمی سی جڑا پورا مطلب بنا چڑھا بول 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 نہ کاؤں بطور وزیر خزانہ نہ کاؤں بطور پلیننگ منسٹر نہ کاؤں کڑا ایسا ہو نہ کام جڑا پانچ سالہ منصوبہ ہر حکومت اناؤنس کر دی یہ وہ بھی نہیں کر سکے کسی پانچ سال کنج گزارنے اسی کیتا سی میاں نواز شریف نے کیا کہ پہلے تین سال کوئی اسی حل کیاں دے بھی جوٹے چھوٹے ترکیاتی کامنے نہیں کرنے اور فیڈل گورنمنٹ نے پہلے تین سال میں اس کمیٹ انہا بھی اسی تھی عمل درامت کیتا کوئی عمل درامت نہیں کیتا دیکھو نا دیکھو انہا نے اس واسطے کیا نہیں ملن گے کہ انہا نے گیارہ سو عرب توں پی ایسٹی پی کٹا کے پانچ سو عرب تے چھ سو عرب تے لے آن دے اس ویلے تسی پی ایسٹی پی چار پانچ سو عرب کٹا دے ہو تی پھر فانڈ تسی کیتو دینے اسی تے سوا تین سو تے ملے آسی سانوں ساڑے تین سو تے اور اسی انہاں گیارہ سو عرب تے لے کے کیسے توڑی سار لیڈرشپ دی گال کر دیا توڑی جماعت اس ٹیم آپے کی کر رہی ہے کی سوچ انہا دی ہر جگہ تے کہنے نے کہ اسین اور میم دی گال ہو رہی ہے اسین اور میم ہے کی بہت سارے لوگوں دی خواہش ہے اسٹیبلشمنٹ سمیت اور انہوں پرموٹ کر دینے اسٹیبلشمنٹ تو اسی کنوں کہنے ہو میں اسٹیبلشمنٹ کہنا جی دو ایک سیول اسٹیبلشمنٹ ہے ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں آنگا نا جی بالکل میں انہوں اسٹیبلشمنٹ کہنا میں اسٹیبلشمنٹ اس نظریہ اور سوچ نوں کہنا جنہا میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بہاوردی نوٹیفکیشن ریجیکٹڈ کیا سی پرائم منسٹر دا پرائم منسٹر دا میں اسٹیبلشمنٹ اونوں کہنا جس میجر آصف غفور نے ایک سرکاری ملازم ہو دیا کیا سی کہ یہ تبدیلی کا سال ہے اس ٹائم میجر جنرل سن سر میجر جی میجر جنرل کہہ رہے ہیں میں میجر جنرل کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آرسن میں اسٹیبلشمنٹ ایس نو کہنا کہ آرمی چیف جنرل کمر باجوا مارچ اٹھارہ وچھ کراچی وچھ کھڑے ہوکے بنسٹر کمیونٹی انہوں خطاب کرنے ہیں کہنے دنے ملک دے معاشی حالات ٹھیک نہیں جبکہ 5.8 توڑا جی ڈی پی جا رہے ہیں اور توڑا سٹاک ایکسینج 53 تھاؤزنڈ تھے جا رہی ہیں میں اسٹیبلشمنٹ ایس نو کہنا کہ ملکی بقا اور اسلام کیدہ ہونا وعدہ کیتا ہے ملکی بقا اور اسلام کیدہ ہونا وعدہ کیتا ہے انہیں اداریاں انہیں لوگاں بلکل جھوٹ ہیں بلکل جھوٹ ہیں ملکی بقا اسلامتی انہوں نے ذمہ داری ہے بلکل جھوٹ ہیں کسی جگہ تو اگر کوئی کمی دیکھنگی کہہ سخت نولی صاحب نوٹ ایٹ آل بلکل یہ انہوں نے حالف دی غداری ہے اگر وہ اس سمجھ دینے تھے انہوں نے کام ہے دفاع پاکستان میں ہوئی تھے کہہ رہا ہے بقا اور اسلامتی دیگل کتے بھی آئے گی کسی بھی سے انہوں نے حالف اٹھاؤ بقا اور اسلامتی بطور پاکستانی توسی بھی اتنے ذمہ دار ہوں میں بھی اتنا ذمہ دار ہوں لیکن انہوں نے جس چیز دی تنخواہ مل دی ہے جیٹا انہوں نے رول دیتا گیا وہ ہے کہ پاکستان دے عوام دی پاکستان دے ملک دی حفاظت کرنا انہوں نے نہیں کیا کہ جانا دے نظرانے پیش کریں اسی اسلام دینے اسی انہوں نے اسلام کرنے وہ ساڑھا ساڑھا مان نے ساڑھی جان نے لیکن اسی کا نہیں مخالف دیکھو توڑی لیڈرشیپ مریم بی بی ہون چائمیہ محمد نواز شریف ہون پڑی سخصوبان استعمال کرتے ہیں جی یقینا کریں گے جڑا بندہ شہداد خونال غداری کرے خود اخلاف نہیں کریں گے ایک پاسے میرے بیٹے شہید ہو رہے ہیں ایک پاسے میرے جوان شہید ہو رہے ہیں ایک پاسے میرے آفیسر شہید ہو رہے ہیں وہ اپنی یہ جاناں دے رہے ہیں اور دوسرے پاسے آسم سلیم باجوا صاحب اپنی بیگمتے بچیاں دینا تے 99 کمپنیز بنا لیں دے رہے ہیں میں نہ پوچھا ہوں انہوں کی تو بنا ہی ہیں وہ میرے ملازم نے میں ریاست پاکستان ہوں توسی ریاست پاکستان ہوں اے بچے ریاست پاکستان نے انہوں نے ٹیکس تے فوج نو پیسہ دیتا جاندہ ہے اور انہوں نے ساڑھی ضرورت دے مطابق کام کرنا ہے جس طرح آئی جی پنجاب ہے اگر وہ دیکھے کہ فوج دفاع نہیں کر رہی تو وہ مجھ سے مرچیں چلا جائے گا نہیں تو اسے نہیں ٹیک لڑ رہے اے در اٹو جی میں آج تو آرمی ٹیف ہوں is it possible الیکشن کمیشن اگر کام ٹیک نہیں کر رہا تو رینجرز داب اتھے آفیسر آکے بیٹھ چاہے گا یا اگر رینجرز ایک باڈر مارشلال لگ دے رہے تھے جو آئین توڑ دے رہے ہیں غدار نے ملک دے انہوں نے لوگانوی عدالت میں سزا دیتی پریز مشرف پہلا پاکستانی ہے جنہوں غدار عدالت نے ڈکلیئر کیتا ہے سزا دلوا سے کیوں نہیں دیکھو جڑی ہویا ہے مطلب پروسیکیوشن ہوئی ہے جڑے عدالت نے سزا دیتی اس تو پہلے پاکستانی تاریخی چھویا کدھی نہیں ہویا پھر اس کیس دا کی ہویا اس کیس دا دیکھو بہت سارے انتائج توڑے نہیں ساڈے زمین کیس ہی اسی عدالت کیس کیتا عدالت سپریم کورٹ نے خاطر لکھیا کہ عدالت بناؤ اس مندے نے آئین توڑیا اس مندے نے سپریم کورٹ دی پامالی کیتی ہے کیس چلیا سزا ہوئی میں شین ورمین بھی گل کر رہا تھا میرے دین چودی بن عصار علی خان صاحب آگے چودی بن عصار علی خان صاحب پاکستان مسلم لگ نون دے اور اس ملک دے سیاسی اگر اسی گل کرا سیاست دانا دی بڑے امپورٹن پرشنیلٹی پچھلے کافی عرصے تو غیب سن مدر عام تو غیب سن پچھلے کچھ دن پہلے انہا ایک انٹریو دیتا انہاں کیا جی کہ میں واپس سیاست اور کوئی سیاست جانا چاہ رہے ہیں ملکہ انہاں میری انٹری ہو گئی ہے جڑی انہاں دور جان دی وجوہات بیان کتی سن پارٹی دے پارٹی تو یا سیاست جو او بھی تو اڈی ایشین اور میم آلا معاملہی سی کہ کچھ ایک سلافات مجرون سنوچ ٹیم بھی سوئی نصار صاحب دے بہت سارے حسانات نے سیاست سکھانے چھ تو اڈے تھے میرے تھے پارلیمانی سیاست سکھانے چھ اور گفتگو کرنا سکھانے چھ پارلیمانی نظام دے وچہ اپنا مصبت رول ادا کرنے چھ اور ہمیشہ انہاں نے بڑا شفقت اللہ رویہ رکھا ہے کوئی سیاسی جماعت اور کوئی کرانہ ایسا نہیں کہ جتے اختلاف رائے نہ ہوئے خوش نصیب نے کرانے اور خوش نصیب نے لوگ جتے فیصلے کرنا لگ کوئی ایک بندہ ہوں دے اور لوگ اپنی اپنی اراد دیں اوہ دے فیصلے دے منتظر ہوں دینے اور اوہ دے فیصلے دے عمل کر کے اگے چل دینے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سارے ہاتھ برکت پاندے کوئی ایسی جگر فیصلے کرنا لینے میاں محمد نواز شریف صاحب دا فیصلہ ہو رہے شباز شریف صاحب دا فیصلہ ہو رہے مریم نواز بی بی دا فیصلہ ہو رہے حمزہ شباز دا فیصلہ ہو رہے اتنے دی فیصلے تھے اون ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہی کی ہے میاں نواز شریف تھا اور چوہ نصار صاحب نو بھی پتہ ہے انہاں تلاوہ کوئی ہاں آراب پہی کیوں دوں چلے گے پھر انہاں دوری کیوں اختیار کیتی بس دیکھو جتنا بندہ کسے دے قریب ہوندہ ہے جتنے میاں نواز شریف صاحب اور چوہ نصار صاحب قریب سن اتنے شباز صاحب اور میاں نواز شریف ہی قبیل قریب نہیں میں کہوں ہوں گا میں دیکھے سارے معاملات ہی کہ میاں نواز شریف صاحب کتنا احترام کر دے ہونا دیرائے دا اور جس وقت آپس ہی چاہتماد اور پیار اتنا ہوئے اگر تو اڑا کوئی اختلاف بندہ ہے یا دوری بندی ہے تو بھی انہی تگڑی ہوندی ہے جتنے ہیں محبتہ ہونگی ہیں اتنا ہی نفس ہوندی ہے اتنا ہی پھر تکلیف ہی ہوندی ہے میاں نواز شریف صاحب نو ہی اس گال دا اتنا ہی تکلیف اور رانج ہے کہ انہوں نے اچھے مخلص آتی سینئر سیزن پولیٹیشن جڑے باقی لوگاں دی تربیت بھی کر دے سکھان دے بھی او نہ تو دور ہوئے نے انہوں نے بھی اتنا ہی رانج ہوئے گا انہوں نے جڑی میں گفتگو سنی چودنی نساری خان صاحب دی اوہ دے تو منوائے لگیا کہ شاید مسلمی نوچ واپسی انہوں نے کوئی امکان نہیں شاید جڑی برستر اقدار جماعتیں انہوں نے کوئی انہوں نے معاملات آئے پا رہے ہیں نسار صاحب اپنے یقیناً فیصلے وہ بہتر کرنگے جس وقت دوہزار اٹھارہ لے انتخابات تو تین چار مینے پہلے بہت سارے پارلیمان دے اندر مجود لوگاں میں اور کارکنان میں جو نسار صاحب اگے بھی درخواست کیتی اور میاں نواشیب صاحب اگے بھی اور اپنی حیثیت مطابق کی گول دا کرنگی اسیو دیچنا کام رہے آج یقیناً انہوں نے اپنا فیصلہ ہوئے گا لیکن اگر ماضی نو دیکھئے جعوید حاشمی صاحب فیصلہ کیتا واپس ہوگی کی گزریوں نہ تھے بڑے ایکٹیف سرن کینٹینر کے کیسر تنولی صاحب ہر بندہ تو انہوں احترام نہیں دے سکتا ہر بندہ تو انہوں پیار نہیں دے سکتا ہر بندہ تو آڈیاں گلنان دا مان نہیں رکھ سکتا جس میاں نواشیب نال نسار صاحب رہنے میرے تو زیادہ رہنے جنی میری عمر انہار صاحب نال رہنے نے جس میاں نواشیب تنال میں وقت گزارے چوہ نسار صاحب بھی یقیناً گل کرنگے گر پچھو گے کہ اس میاں نواشیب نال چوہی صاحب دے فیصلیاں دا مان رکھے اس نواز شریف نے ہمیشہ چوہی نساز صاحب دے فیصلیاں دے قدر کیتی ہے پھر گل آفر کیوں نہیں اے دستنگے جی ساڑھے تو بڑیاں نگل آن کچھ تبصرے ہو آپ کرنگے ساڑھے تو بڑیاں نے میں جس نواز شریف نہیں جاننا اگر میرے جے ورکر میرے جے ورکر آج تک ایسا نہیں ہویا کہ میں کوئی گل کیتی اور میری گل دا پاس میاں نواز شریف رکھے آج تک میری کوئی گل پرتا ہی نہیں میری کی ور تھے ایک قومی اسمبلی دا لکا میاں نواز شریف بہت پیار کرنالہ بند ہے او پیار کسی اور جگہ توں نہ حاشمی صاحب نو ملے نہ چوہر مرسالی خان صاحب نو ملے نہ کسی اور نو ملے میاں محمد نواز شریف صاحب قدو آرہے نے وطن واپس اے پیار وندر نہیں لوگاں اگر تے حکومت معاملات اور اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے تھے پہنچی میں کل دبے لفظ سنچ کو دو چار لوگاں دا سنے ہیں کہ کدھر باجوہ صاحب نے بھی کہا نہیں یہ ڈان لیگ سالے مسلج زیادتی ہو یہ ساٹے کو لو کوئی تین چار لوگاں نہ لو خفیہ پچھلے پانچ چھے منیج پانچ چھے کلے باجوہ صاحب دیگل کر رہے ہیں کمر جوید باجوہ صاحب دیگل آرمی چیف کیا کر رہا آرمی چیف کمر جوید باجوہ صاحب تین چار انہا نشستہ کیتی ہیں اور انہوں نے مختلف موضوعات تو اپنا انہوں نے بڑی کھل کے سافی انہوں نے پتہ نہیں تو انہوں نے کدھی یہ مطلب شر فاصل ہویا ہے بہت سے جگہ دے بہت دفع ہویا ہے انہوں نے پتہ چلے کہ تین چار لوگاں نہ لو اس گلتے اظہار کیتے ہیں کہ ساڑے کلوں کو گلتے ہیں لیکن ہوں کہہ دے ہیں وہ دستی سجی نہیں مار دے کھبی نہیں یہ گلہ کر دے کچھ جڑا بندہ بھی اس وے مچ رہے نا سجی اور کھبی آلے وچ انہوں نے کی اشیر ہویا ہے پرویز مشرف صاحب کس طرح کچھ بھی نہیں ہو سکیا بہت مزلی زندگی گزاری ہے باہر جا کے یعشیہ کر دینے نہیں قطن نہیں دیکھو کچھ چیز مختلف پہلو نہیں پرویز مشرف صاحب نو سال اقتدار اچھرین تو بعد سیلسی جماعت بنائی کی حاصل ہویا ایک سیٹ شزادہ افتخار دین دیو بھی ذاتی ہو دی سیٹ اس تو بعد کوئی کدرے نہیں میاں نواز شریف تا نام کس سے ملک دے کونے جا کے لوگے آج بھی لوگوں دے پچھے کھڑے ہونے سیاست دان دا خمیر عوام دے وچوں ہیں کدھو آرہے نہیں میں کہہ رہے ہیں جی اگر معاملات نہیں چل پا رہے ہیں انہوں تو بغیر تو انہوں آج بھلا لے نہیں تے اگر انہوں دے ضرورت نہیں جس شخص نو تسی ٹی وی تے نہیں سننا چاندے جی دا بیانی چلن دینا چاندے جنہوں تسی ملک آستے مطلب مودی دا یار جنہوں کہنے ہو سزائی آفتہ نے نا میں کہنے سارے ٹھیک ہے سزائی آفتہ نے اپنی کیسز نو آ کے در جا کے نبان نمتا آنے تو پھر جو مرضی کرنے اچھا اس پہلو تے آ جانے ہیں عدالتی درخواست ہے کہ اجازت لئی حکومت نے خود اجازت کرنے ہیں کہنے نے غلط رپورٹہ دیار ہوئی ہیں رپورٹہ کنے بنائیاں سی بس توکہ ہوگی نہیں تنولی صاحب رپورٹہ کنے بنائیاں سی اگر یاسمین راشد نے عمران خان نو توکہ دیتا ہے اگر اونا دے جڑے شوکت خانم دے سربراہ جڑے آج کل وزیر سیحت نے اگر اونا نے توکہ دیتا ہے پھر عمران خان صاحب نو اپنی منجید باری پھیر نہیں چاہیے دینا پھر سوچنا چاہیے دے توکہ نواز شریف تھے نہیں دیتا نواز شریف تھے نیب کا سٹیڈی وی سی نواز شریف تھے سرفسل اصطال ویچ حکومتی کا سٹیڈی وی سی ٹیسٹ انہا لے چلے نا آج میں واپس آج ملکی معاملات سنبھالنا اپنے کیسے جنہوں فیس کرنا اور پھر اگلے دو سال تو کٹر سا رہ گیا توڑے علی گل کئی سی اسٹیبلشمنٹ نے تمہین نواز شریف کیا بھی پہلے اعلان کر کے معافی مانگو کسی جو کہیں کن پھڑ کے کیسی جو کیتا ہے غلط کیتا ہے توبہ کرو تو ملک چاہا کے گل کرنا غیر ملک چاہی بیٹھ کے گھر ملک چاہی بینہ پہند ہے جس وقت تُسی ججز دیاں ویڈیو بنا کے تھے غلط فیصلے لگو جس وقت چیئر مین نیب دی ویڈیو بنا کے تھے کہ وہ بھی شاید کا کام نوٹائی سال اندر رکھنے ہیں ایک پاس تُسی پانچ سال جان جوکھیانت علاقے سیاسی استحقام بھی دیو بین القومی سطح تعلقات بھی بہتر کرو سربراہان مملکت آ رہے ہوں انویسٹ کر رہے ہوں توانو اپنے ملک اچھ بلا رہے ہوں ایک پاس تُسی بجلی دا بہران ختم کرو ایک پاس تُسی گوادر نو جڑے ہو کاشکر نال ملا دیو ایک پاس تُسی جڑے ہو کسان نو اتنی سولد دیو کہ چار ہزار علی خادی بوری چویسو تلبری ہوئے ادھنے کسان خوشحال کر دیتا ہے موجودہ حکومت نے بہت سبتسک اسے واسطے گندم ایمپورٹ کرنی پہ رہی ہے اسے واسطے چینی ایمپورٹ کرنی پہ رہی ہے کسان نو نواز شریف نے خوشحال کی تا سی گندم دے زخائر وافر سان انہیں وافر سی کہ اس حکومت نے آکے تو فتحان بندی یہ لوکانو خوشحال ہوں دے جدے کاردانے فالتو پہ ہوں جدے کار آٹا کھان نو نا آئے انہوں خوشحال کرن دے یہ خوشحال دے نئی تعریف آگی نئے پاکستان کہ میں نے اگلے دو سال تو اسی دیکھو گے نہیں دو سال پچھلے تین اچ کی ہویا پلاننگ کیتی ہے جیزاں بہتر کر رہے ہیں مازی دا گندم دے ساں مازی دا گندم دے ساں کہ تو اڈے کلے دو سال دی کنک کھان نو پہ ہی ساں تو انہوں کی نے اسی آنے کیا سی بار پہ جو کنک تے خراب نہیں ہون دی تو اڈے کلے چینی دا سٹاک سال پورے دا پہ ہی سی تو انہوں کینے کیا سی بار پہ جو یہ بھی مازی دا گندم سی یہ بھی مازی آلے انہا گندم پاگے سی کہ پورے سال دی چینی تو اڈے کلے پہ ہی ہے پورے سال دی گندم پہ ہی ہے اگر انہوں گندم کیا جاندہ ہے تو یہ خوشحال گاندہ ہے سارے انہوں قبول ہونا چاہیدے اور آج تین سال بعد آلہ تو یہ کہ نہ وہ زخائر نے اور نہ ہی موجودہ پر یئر تو اڈی اتنی پیداوار ہے کہ تو اڈا اگلا سال پورا گزر سکے چودی جفر اقبال صاحب بسا ہم دیکھا کہ کل الیکٹرونک مشینہ دے حوال نہ لکھوں کہ بڑا چرچہ سی کہ ووٹنگ مشین جڑی ہے ادھا استعمال ہونا چاہید ہے دوہزار تئید الیکشن تے حکومت تے بڑا زور پاری سی الیکشن کمیشن مشترد کر دیتا کیسے سر طور پورا ادھا استعمال یہ نہیں چاہ رہی ہے سر ادھا چاہ میرا ذاتی نکتہ نظر پہلی گلتے کہ دوہزار سترہ میں جڑے الیکشن ریفارمز ہوئے ادھا چاہ اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین دے ذکر بھی آیا شاید ادھا چاہید ادھا شک نمبر اکسو تری ہے ادھا تیت الیکشن کمیشن نکیا گیا الیکشن کمیشن نے او مشین خرید دی بنوائی ادھا تے تجربہ کیتا اور تجربہ کرنے کے بعد اپنی معروضات نے جمع کرائیا فور ڈسکیشن اندہ نیشنل اسمبلی اور کمیٹی اے حکومت انہوں تے کرنا نہیں چاہنے دی اس گلتے بزیدے جی انہوں اپنا ہو اچھا ٹھیک ہے اپنا لینے ادھا بھی ایک طریقے کہا رہے الیکشن ریفارمز دوزار ستارہ واسطے سینٹ اور قومی اسمبلی دے پارلیمانی رہنماوان دی کمیٹی بنی او دیتے ٹی او آرز تیہ ہوگے اس بعد ہر جماعت نے اپنے نمائندے دے دیتے او بیٹھ کے کر دے رہے انڈ آف تا ڈے سارے متفق سن کے لیے ٹھیک ہے چیزیں کر لگو آج بھی حکومت اگر الیکٹرونک وارٹنگ مشین چاندی ہے ڈیجیٹل ریکارڈ چاندی ہے وٹسو ایور ساری قوم نے نمائندے فیصلے کرنا اس نے قومی اسمبلی اور سینٹیج پیجے نے توہ دی نمائندگی بھی موجود ہے میری نمائندگی بھی موجود ہے ہر طرح دی نمائندگی بھی موجود ہے لہٰذا ٹی وی تے ڈیبیٹ یا قومی اسمبلی دے شوکیس اچھ مشینہ رکھا ڈا لوں انہا نمائندیاں لے کے بیٹھو انہا نال ڈسکشن کرو جڑے او دے اچھ فلاز نہیں ہو دور کرو جڑی او دے اچھ بیتری ریکوائیڈ ہے انہوں لے کے ہو جس وقت سارے او نمائندے متفق ہونگے پھر سارے قوم متفق ہوئے گی this is the politics چودری جعفر اقبال گجر صاحب thank you so much جو سانو وقت دیتا بہت شکریہ دوسری نشیس کیتی اور اسا ملکی سیاست توڑے ہلکے دے والے نال بھی گل بات کیتی کیونکہ گجرات میں جس نے پہلے کیسے اپنی اوپنگ بڑا امپورٹنٹ ہے گجرات دی ناظرین نے میشہ تو نمائندگی رہی ملکی سیاست دے اندر ملکی دارے دے اندر اور ملکی معاملات دے اندر اور اجھاں آج کوشش کی تھی کہ چودری جعفر اقبال گجر صاحب نالکسی گل بات کری انہوں نے دے ہلکے دے انہوں نے بھی گل بات ہوئے ملکی معاملات دے بھی اساں ڈسکشن کیتی امید ہے تو انہوں اجدہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویک دوارہ اپنے کسے نمے میں مان دے نالکسی خود میں جادر ہوں گے اپنے مزمان کیسر خان تنولی نوجہ دے دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ پا